اسلام علیکم میں پنجاب کے اقتحاد میں موجود ہوں پاک پتن میں اور ایک چھوٹا سا کمرہ مجھے نظر آیا اس کمرے کے اندر جب میں گیا آپ کو بھی لے کے جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک قبر آیا اور اس قبر پر بغیرہ ایک کتبہ لگایا گیا ہے ایک منار کھڑی کی گئی ہے ایک جھنڈا ہے پھول بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پر اور کہا جا مجھے پتا چلا انفرمیشن لینے پر کہ وہ جو سامنے گاؤں ہیں آپ کو شاید نظر آ جائے کچھ اس طرف بھی گھر ہے کچھ دس بارہ گھر اس طرف بھی ہے یہاں پر ایک کمپلیٹ گاؤں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہمارے ایک بزرگ ہے اور بقیادہ منتیں مانگی جاتی ہیں بقیادہ ان کو لوگ مانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں بڑی ہستی ہے یہ ہسٹری ان کی پتا کرنے پر مجھے پتا چلا کہ ان کی ہسٹری کچھ ایسے ہے کہ ایک شخص کو خواب آیا اس گاؤں میں اور ایک خواب میں ایک شخص نے جہاں پر انتفن ہے اس نے بتایا کہ بھائی میری قبر یہاں پر ہے مجھ پر دربار بنایا جائے اور ان کا نام رکھا گیا ہے حضرت بابا پتہ نہیں کونسا شاہ ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا کوئی اس طرح کا نام رکھا گیا ہے انہوں نے اور اس بنیاد پر انہوں نے یہاں پر اوپر صرف یہ بلڈنگ کھڑی کر دی اب نیچے اس کے nothing کچھ بھی نہیں ہے خواب میں آیا خواب میں بتایا کہ جناب یہاں پر میں دفن ہوں تو میرے اوپر آپ ایک کتبہ بنائے یا قبر بنائے اور یہ چار دیواری کا نقشہ دے کے ایک دربار بقاعدہ طور پر بنا لیا گیا ہے اور ایک اور چیز میں نے دہات میں دیکھی ہے کہ سڑک کنارے درخت اس طرح کے درخت اس کے اوپر جھنڈے لگائے گئے تھے نیچے ایک باکس رکھا ہوتا ہے اور بقاعدہ آنے جانے والے جو لوگ ہیں وہ اس میں پیسے ڈالتے ہیں اپنی ملتیں مانگتے ہیں اپنے جھنڈے بانتے ہیں اولاد مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں اور مختلف اقائد نظریات ان کے ساتھ انہوں نے اپنے جوڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے کر سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دیا کہ صرف خواب آیا بندے کو اور خواب کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں مجھے یہاں پر ایک دربار بنانا چاہیے اب باقی جو دربار ہے جو بنے ہوئے پنجاب میں اور بھی ان کی ہسٹری بھی کچھ ایسے ہی ہے آپ سمجھ جائیں کہ اگر یہ حقیقت نہیں ہے نا تو وہ بھی حقیقت نہیں ہے بہت شکریہ